بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ احادیث کو آپ کی طرف سے ہمیں جو احکامات ملے ہیں جو نصیحتیں ملی ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں سو آج کا ٹاپک بھی کچھ نیا ہوگا نیا سیکھنے کو ملے گا یقیناً آپ اس نیت سے آتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ سو سب سے پہلی بات کی جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوتا ہوں ایک تو آپ نے چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جیسا کہ عربی میں کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی کتنی وجوہات ہیں مثال کے طور پر اس کی صرف دو وجوہات ہیں یا تو حرف جر پہلے ہو یا پھر مرکب اضافی میں وہ مذافلے ہو یہ دو چیزیں اب بھی ہم نے پڑھی ہیں کسی چیز کے اور عربی میں کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی یہ دو ہی ریزن ہیں یا وہ مذافلے بنے گا یا وہ حالت جر کو فالو کر رہا ہوگا یعنی اس میں اپنے حرف جر کو فالو کر رہا ہوگا دوسری چیز کوئی بھی اسم حلکہ کیوں ہوتا ہے حلکہ ہم نے پڑا تھا کہ اس کی تنوین ڈراؤپ ہو جاتی ہے تو تنوین کیسے ڈراؤپ ہوتی ہے جب وہ مرکب اضافی میں مضاف بنتا ہے تو اس کی تنوین کو گرا کر سنگل حرکت میں بدلا جاتا ہے یا پھر ہمارے پاس دیکھ دوسری صورتحال آئی تھی کہ یا حرف ندا موجود ہو اس کے بعد جو تنوین والا اسم ہوتا ہے اس کی سنگل حرکت میں اس کو بدل دیا جاتا ہے فی الحال ہم نے یہ دو وجوہات پڑی تو آپ کو مرکب اضافی پہچانے میں کوئی اتنی مشکل ہونی نہیں چاہیے انشاءاللہ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف علیہ کے اعراب فکس ہیں وہ مجرور ہوتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا جبکہ مضاف نصب رفع جر اکارڈنگ تو دی ریکوارمنٹ جملے میں اس کی ضرورت کے حساب سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے سو ہم نے تین مرکب پڑھ لیے مرکب اشاری مرکب اضافی اور مرکب جاری مرکب جاری کیا ہوتا ہے اس میں حرف جر آ جاتا ہے مرکب اشاری کیا ہوتا ہے اس میں اشارہ اور مشارن علی ہوتا ہے یعنی مشارن علی ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوتا ہے اشارے کے ساتھ تیسر مرکب مرکب اضافی سو تینوں کے ترجمہ ہیں میں نے آپ کو یہ کئی بار یہ بات پیشل لیکچر میں کی کہ کبھی بھی آپ نے مرکب کا جو ترجمہ ہے نا اس کو توڑنا نہیں ہے اس کو ساتھ کنیکٹ رکھنا ہے کیونکہ ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے ترجمہ کرتے ہو اس کو بہت دھیان رکھنا ہے آج ہم تیسرا مرکب پڑھیں گے پہلے فی الحال آپ نے صرف مرکب کو فوکس کرنا ہے جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے تو آج ہم ایک نیا مرکب سیکھیں گے ناکس ہوگا اس کا استعمال جملوں میں بھی کریں گے مدینہ عرب ایک بک سے سپٹر نمبر نائن کا فرسٹ پارٹ کریں گے اس میں ہم اس مرکب کی اپلیکیشن کریں گے تطویق ہوتا ہے اپلائی کرنا قرآن مجید اور احادیث سے مشکل ہوگی قرآن مجید کی ایک سورہ میں نے منتخب کی پوری اور دو احادیث منتخب کی جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آج آپ نے کیا سیکھا ہے اور اس کو قرآن مجید میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں فی الحال تک کی لرننگ کو لیں جی ہمارے پاس ایک تھوڑا ریکیپ ہے ہم نے دیکھا مرکب مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں تام یا ناقص ناقص کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس جب تک ہم اس کو کسی پورے جملے میں استعمال نہ کر لیں وہ ہمیں پورے معنی نہیں دے سکتا جس میں ہم نے مرکب جاری پڑا جس کی ایک مثال فل مسجدی مسجد میں اب اس کا مطلب کی یہ مرکب کہیں فٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پورا میننگ کیا ہے تو ابھی پورا میننگ نہیں ہے مرکب اضافی ہے خالد کی کتاب مسجد کا دروازہ یہ بھی مناقص بات ہے اس کا مطلب ہمیں اس کے ساتھ اور بھی کچھ چاہیے جو اس کو مکمل کرے پھر ہم نے پڑا اشارہ اور مشارعون علیہ مثال کے طور پر ہاد الکتابو ذالک الکتابو اب یہ ایک نامکمل بات ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب اگلی بات ہمیں چاہیے مرکب اتام کیا ہوتا ہے جو اپنے میننگ پورے دے دے اس میں جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ ہوتے ہیں جملہ فیلیہ فی الحال ہم نے شروع نہیں کیا انشاءاللہ ان قریب ایک دو ماہ میں یہ بھی شروع ہو جائے گا اور جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ہم آلموسٹ اس کی جو بیس ہے آج مکمل ہو جائے گی پھر اس میں ہم کچھ ٹیکنیکل چینجز جو ہیں وہ اگلے لیکٹر سے انشاءاللہ ہم اس میں سٹارٹ کر دیں گے کہ چینجز کیا ہوتی ہے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اس میں ایک مبتدہ ہوتی ہے اور اس میں ایک خبر ہوتا ہے سو یہ تمام ہم نے جو فی الحال تین مرقب تھے ہم نے پڑے ان تینوں کو ہم استعمال کر چکے ہیں جملہ اسمیہ میں کہ کون سا کب کہاں کیسے آتا ہے تو الحمدللہ یہ تھوڑا سا ایک ری کیپ ہے آج ہمارے پاس ہے تیسرا مرقب اس میں استعمال ہے صفت کا سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کہ صفت کیا ہوتی ہے صفت اردو زبان میں سمپل سی بات ہے کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا اچھائی یا برائی بیان کرنا مثال کے طور پر خالد مہنتی ہے خالد مہنتی ہے اب یہ میں خالد کی ایک صفت بیان کر رہا ہوں کہ خالد یعنی وہ مہنتی ہے لیکن یہ جملہ ڈیفرنٹ ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں خوبصورت لڑکا خوبصورت کتاب خوبصورت بچہ خراب گاڑی نئی مسجد نیا گھر تو یہ تمام کیا ہیں یہ تمام صفات ہیں قرآنی کتاب گندہ ہاتھ یہ تمام کیا ہیں صفات ہیں اور صفت ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ صفت جیسے ہم اردو میں سمجھتے ہیں صفت بیان کی تو مراب کوئی اچھائی نہیں صفت اچھی اور بری دونوں چیزوں کو کہتے ہیں تو صرف سب سے پہلے تو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے ذہن میں صفت کا ایک میننگ ہو کہ صفت کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کے معنی اس کے اندر پائے جائیں یعنی اس کے اندر یا تو کوئی اچھائی ہوگی یا وہ برائی ہوگی تو وہ دونوں کو ہم صفت لیتے ہیں ابھی میں آپ کو مرکب کی طرف نہیں لے کے گیا ابھی صرف میں نے آپ کو آپ کے ذہن میں صفت کی دیفنیشن بٹھائی ہے کہ صفت کسے کہتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک کی بات ہے کہ صفت شاید صرف اچھائی کو کہتے ہیں نہیں صفت جملے میں جب ہم کسی کی صفت بیان کریں گے مثال کے طور پر ابلیس مردود اب ابلیس کا مردود ہونا یہ اس کی صفت ہے یعنی یہ اس کی ایک بری صفت ہے صفت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے اچھا صفت کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے مفرد مفرد سے مراد کوئی بھی اکیلہ اسم صفت بن کر آ سکتا ہے دوسری کانڈیشن ہوتی ہے کہ صفت ایک جملہ بن کر بھی آتا ہے صفت ایک جملہ بن کر بھی آتا ہے تو فیلحال ہمارا ٹاپک مفرد ہوگا جملہ نہیں ہوگا کیونکہ جملے کے لیے بھی ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں گے جملے بھی دو طرح سے صفت بن کر آتے ہیں جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیہ بھی صفت بن کر آتا ہے اور جملہ اسمیہ میں جا کر شیبو جملہ اکیلہ بھی صفت بن کر آ سکتا ہے شیبو جملہ بھی صفت بن کر آ سکتا ہے سو یہ ہم یہ ٹاپک تھوڑا آگے چل کے میں دوبارہ واپس اس مرکب توصیفی پر دوبارہ آوں گا انشاءاللہ یعنی اس مرکب کے بارے میں بعد میں پھر ایک ڈیٹیل ڈسکیشن ہوگی جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کون کون سے اسما صفت بن سکتے ہیں کون کون سے صفت نہیں بن سکتے یہ ہم بعد میں بات کریں گے فیلحال ہمارا صرف ٹاپک ہے کہ کوئی بھی اسم مفرد کے طور پر کیسے صفت بنتا ہے اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے تو آئیے ذرا ہم بڑھتے ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے ایک مرکب ہے یاد رہے فیلحال میں مرکب آپ کو بتا رہا ہوں جملہ نہیں بتا رہا اب یہ آپ کو مرکب دکھایا جائے گا سو مرکب ہے مہنتی آدمی یہ ہمارا اردو کا قائدہ ہے کہ ہم کسی آدمی کی یعنی کسی بھی چیز کی کسی جنس کی کوئی صفت بیان کرتے ہیں تو اردو میں ہم اسے پہلے لے کر آتے ہیں مثال کے طور پر نیا لڑکا نیا طالب علم مہنتی طالب علم ناکس طالب علم پرانی گاڑی نئی گاڑی نئی کتاب خوبصورت کتاب دیکھیں ایک ہوتا ہے جملہ اگر میں جملہ کہوں آدمی مہنتی ہے یہ میں نے آدمی کی صفت بیان نہیں کی بلکہ آدمی کی بارے میں ایک خبر دی ہے اب اگر میں جملہ یوں کروں کہ مہنتی آدمی خالد کا بھائی ہے تو اب کیا ہوا کہ اب آدمی کی میں صفت بیان کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا میں آگے آپ کو جملوں میں دکھاؤں گا فی الحال سب سے پہلے چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ عربی کے اندر پہلے کی آتا ہے اور بعد میں کی آتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں یاد رہے کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بعد میں آتا ہے یہ اردو کی ترتیب ہے جبکہ عربی کی ترتیب ریورس ہے جس کی صفت بیان کی جائے گی وہ پہلے آئے گا اور جو صفت ہوگی وہ اس کے بعد آئے گی سو جو تو یہ جو یہ جو کیفیت ہے مہنتی ہونا سوست ہونا اس کو صفت کہتے ہیں اس کو صفت کہتے ہیں عربی میں اور جس کی صفت بیان کی جا رہی اسے موصوف کہتے ہیں آپ نہیں ہم کہتے ہوتے ہیں آئیے موصوف تشریف لائیے وہ ہے ایکچولی وہ موصوف کیا ہوتا ہے یعنی ایسا آدمی اچھا کبھی کبھی ہم تنز میں کہتے ہیں جسال کے طور پہ کوئی آپ کا بچہ بھائی وہ بہت کوئی غلط حرکت کر کے آیا تو ہم اسے کہتے ہیں آئیے موصوف تشریف لائیے اب اس اس وقت ہمارے ذہن میں اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ غلط چل رہی ہوتی ہیں ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے بہت اچھا بہت آپ کا یعنی اچھا اچھے ہم کہتے ہیں آئیے موصوف تشریف لائیے تو ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے لیکن وہ موصوف کے ہمارے بیک آف تی مائنڈ اس کی اچھی یا بری صفت موجود ہوتی ہے بہرحال یہ تو آپ کے ذہن میں موصوف کا موصوف کیا کسی بھی کوئی بھی ایسی چیز جس کی صفت بیان کی جا سکتی اسے موصوف کہتے ہیں مثال کے طور پر میرے جسم پر جتنے بھی آزاں ہیں ان کی صفات بیان کی جا سکتی ہیں میرے کپڑے ہیں میرے ہاتھ میں جو چیز ہے میرے جیب میں جو چیز ہے یہ تمام چیزیں ہیں ان کی صفات بیان کی جا سکتی ہیں یعنی یہ خود موصوف ہیں سارے یعنی ٹانگ ہے ٹوٹی ہوئی ہے ٹانگ ہے پھولی ہوئی ہے ٹانگ ہے چھوٹی ہے ٹانگ ہے بڑی ہے سو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صفات اور موصوف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں سو تمام چیزیں تمام انسان شخصیات ان کی یہ سب موصوف ہوں گے صفات وہی ہوں گی جس کے اندر اچھے یا بورے ہونے کا میننگ پایا جاتا ہو چلیں یہ تو ایک چھوٹا سا کونسپ تھا تو بعد اب اجزاء آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ اجزاء کا نام کیا ہے اجزاء عربی میں یہ تو ٹرانسلیشن ہو گئی اور یہ اجزاء کا نام ہے کہ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے اور پھر اس کی صفت بیان کی جاتی ہے عربی میں پہلے ترتیب میں موصوف آئے گا پھر اس کی صفت بیان کی جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے اس کا قائدہ قائدے کو دیکھ لیجئے صفت اپنے موصوف کی پیروی کرتی ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جیسے مشاروں نے لے تھا نا اشارے کو فالو کر رہا تھا یہاں پہ بھی صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے لے جی صفت کیا اس صفت نے اپنے موصوف کو فالو کرنا ہے کس کس چیز میں آئیے دیکھتے ہیں راجلن مجدہیدن یہ جملہ بن گیا اپلائی ہو گیا کہ ایک منٹ ہول کیجئے گا جی تو عربی میں صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے کس حوالے سے جنس عدد اعراب اور وسط چاروں حوالوں سے یعنی اس مرکب میں جو لیڈر ہے وہ موصوف ہے اس نے صرف اس کو فالو کرنا ہے اگر یہ راجلن مسنہ ہو جائے گا راجلانی تو مجتہیدن بھی مسنہ ہو جائے گا مجتہیدانی اگر یہ جمع ہو جائے گا رجالن تو یہ بھی جمع ہو جائے گا مجتہیدن اگر یہ نصب ہو جائے گا راجلن تو صفت فالو کر لے گی مجتہیدن اگر راجلن مجرور ہو جائے گا راجلن تو صفت بھی فالو کرے گی مجتہیدن اسی طرح مسنہ میں بھی یہ فالو کریں گے اے راب اور صاحب کچھ اگر مونس ہو جائے گا امراتن مجتہیداتن تو اس میں صفت اس کو فالو کر رہی ہے اچھا اگر کسی وجہ سے یہ مرکب یعنی جو موصوف ہے یہ ابھی نکیرہ ہے یہ معرفہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر مرکب توصیفی مبتدہ بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے یعنی مرکب توصیفی اگر ہمارا مبتدہ ہوگا تو ہم اسے معرفہ رکھیں گے یہ ہمیں پتا ہے اللگانا ہوگا اور اگر ہم اسے خبر میں استعمال کریں گے تو ہمیں اسے نکیرہ رکھنا ہوگا سو اب اگر یہ الراجلو ہو جائے تو مجتہیدن بھی المجتہیدو ہو جائے گا یہ اس کو فالو کرے گا ہر لحاظ سے سو ہمارے پاس مرکب توصیفی چوتھا مرکب ہے جس میں دو پارٹ ہوتے ہیں موصوف اور صفت اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں مین رول موصوف کا ہے صفت نے صرف اس کو فالو کرنا ہوتا ہے باقی وہ قائدہ جو آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ جمع غیر عقل کی صفت واحد مونس ہوا کرتی ہے وہ عربی کا ایک فکس قائدہ ہے چاہنے جی یہ تو ہمارا تھا آج کا مرکب توصیفی میں آپ کو اب اس کو اگزیمپلز میں دکھاتا ہوں اور میں خود ہی آپ کو اگزیمپل حل کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کھوڑا کانسیٹ پیدا ہو جائے نہیں جی جملہ ہے خالیدن پالی بن جدیدن اس صورت میں آپ غور کریں کہ ہمارے پاس مبتدہ کی ہمارے پاس ریکوئرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ مبتدہ ایک تو معرفہ ہو یہ ہماری اس کے ریکوئرمنٹ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور حالت رفع میں ہو سو اس پورے جملے میں ہمارے پاس معرفہ چیز کیا ہے ہمارے پاس معرفہ چیز ہے خالیدن اور یہ حالت رفع میں بھی ہے اب میں ابھی آپ کو جملے کی کو حل کرنا دکھا رہا ہوں کہ آپ کیسے مبتدہ خبر نکالیں گے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے لیکن طالبون ایک نکرہ اسم ہے تو یہ اس کا مطلب مبتدہ نہیں ہے یہ خبر ہے اس کی تو خالید صاحب ہمارے ہو گئے مبتدہ اور طالبون یہ اس کی ہو گئے خبر لیکن اب یہ جدیدن کیا چیز ہے تو اس کا مطلب طالبون کوئی طالب علم ہے اور جدیدن اس کی صفت آ رہی ہے کیسے پہچانیں گے اس مرقب کو کہ دیکھیں یہ کتنے حوالوں سے ایک دوسرے سن کی آپس میں مطابقت ہے جنس طالبون مذکر جدیدن مذکر ٹھیک ہے جی طالبون واحد جدیدن بھی واحد طالبون رفع جدیدن بھی رفع طالبون نکرہ اور جدیدن بھی نکرہ تو جو میں نے بھی آپ کو بتائی کہ مرقب توصیفی میں صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں حوالوں سے تو میں نے آپ کو وہ چاروں حوالے مکمل کر کے دیکھا دیئے تو ترجمہ کیا ہوگا ترجمہ وہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ مرقب کا ترجمہ آپ نے توڑنا نہیں ہے تو مرقب کا ترجمہ مرقب توصیفی کا ترجمہ جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو پہلے ہم صفت لائیں گے اور بعد میں موصول نیا طالب علم ہے کیوں نہیں کہوں گے خالد طالب علم نیا ہے یہ ایک مرقب ہے اب میں کہوں گا کہ خالد اس کا مبتدہ ہے مرقب توصیفی یہاں پر خبر ہے اور مرقب توصیفی کا ترجمہ کیا ہے نیا طالب علم خالد ایک نیا طالب علم ہے یہ تو اس کی ہوگئی اپلیکیشن آئیے آپ ذرا تھوڑا اگلے جملے کی طرف دیکھتے ہیں میں تھوڑی اس میں چینجز کر کے آپ کو بجائے اس کے کہ میں آپ کو مشکت میں ڈالوں میں تھوڑی خود ہی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے لئے اس کو استعمال کرنا آسان ہو جائے نیکس جملہ ہے اب دیکھیں میں مبتدہ بدل رہا ہوں ہوا طالب مجتہید اسی جملے کو میں نے آگے کنٹینیو کیا خالد کی جگہ پر مبتدہ میں ضمیر لے آیا اور مبتدہ وہی ہماری ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے کہ معرفہ ہے اور رفع ہے ہوا بھی یہ ضمیر ہے تو یہ ہمارا مبتدہ ہو گیا خبر ہے ہماری اب پھر ایک مرقب توصیفی پالیبن مجتہیدن وہ ایک مہنتی طالب علم ہے دیکھیں مرقب توصیفی کا ترجمہ کیا کرنا ہے پہلے صفت بیان کرنی ہے اردو میں اور پھر موصوف کو لانا ہے مرقب توصیفی میں جس کی صفت بیان کی جاری ہے اسے موصوف کہتے ہیں اور جو صفت ہو وہ تو صفت ہی کہلاتی ہے عربی میں ترتیب کیا ہے موصوف پہلے صفت بعد میں تو ایک جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ کنفیوز ہوں لیکن ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اسی جملے کو اگر میں یوں لکھ دوں اطالب جدیدن اب یہ مرقب توصیفی نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ بات پڑی ہے کہ مرقب توصیفی میں صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے اب دیکھیں یہ فالو نہیں کر رہی اگر آپ کے ذہن میں آ جگئی یہ موصوف ہے تو موصوف تو معرفہ ہو گیا تو صفت نکرہ کیوں ہا رہی ہے یہی بات آپ نے چیک رکھنی ہے کہ اطالب مبتدہ ہے کیونکہ یہ ایک تو معرفہ ہے اور یہ رفع ہے جدیدن نکرہ ہے اور یہ رفع ہے تو یہ ہماری خبر کی ریکوارمنٹ پوری کر رہا ہے یہ ہماری مبتدہ کی سو یہ چیز آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اب یہی جملے میں اطالب مجتہیدن بھی ہو سکتا ہے کہ طالب علم مہنتی ہے اس صورت میں کیا ہے کہ یہ جملہ مکمل ہے سو کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں یہ اس کو فالو نہیں کر رہا یہ الگ اس کا اپنا پہچان ہے لیکن پالی بن مجتہیدن یہ ایک مرکب ہے اور اس میں ایک دوسرے کی ساری چیزیں فالو ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صفت اپنے محصوف کو فالو کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں حضم کرنے میں آسانی ہو مجھے معلوم ہے نئے کونسپٹ ہوتے ہیں نئی نئی چیز ہر لیکٹر میں آتی ہے تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کبھی بھی گھرانا نہیں ہے آپ نے دیکھیں آپ آئے تھے تو آپ کو رفع نصب جری مشکل لگ رہا تھا آج وہ آپ کو سب چیزیں یاد ہو گئی ہیں اچھا جی اب ہم اسی جملے کنٹینیو کرتے ہیں ہوا ابن الامامی ہوا مبتدہ ابن الامام مرکب اضافی یہ خبر بن گیا اب آپ نے پہچانا ہے غور کرنا ہے کہ یہ امامی یہ مجرور ہوا ہے تو عربی میں مجرور صرف دو طرح سے ہوتا ہے یا تو حرف جر ہو یا پھر وہ مضافلے ہو تو ہمارے پاس یہ مضافلے کی کنڈیشن ہی بن رہی ہے کیونکہ پیچھے کوئی حرف جر نہیں ہے حرف جر ہمیں سارے آتے ہیں وہاں کوئی موجود نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہوئے بغیر ڈائریکٹی کہہ دینا ہے کہ یہ یہاں پر مضاف ہے اگلے جملہ دیکھتے ہیں اب دیکھیں اب تھوڑا جملہ میں نے لمبا کیا ہے تاکہ اب آپ کو تھوڑے سارے مرکب میں دکھاؤں کہ سارے کے سارے کیسے آتے ہیں یہ سارے مرکبات ایک دوسرے کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ذراف سے دیکھتے ہیں دیکھیں اطالی بھی مجرور ہے پیچھے کوئی حرف جر نہیں ہے سیدھی سی بات ہے مرکب اضافی بن گیا سو لڑکے کا والد امامن نکرہ اسم آگیا اکیلا خبر بن گئی یہ مبتدا بن گیا والد و طالبی امامن لڑکے کا والد طالبی لم کا والد امام ہے کہاں فی المسجدی مسجد میں اب آپ آپ دیکھیں کہ اس مسجد کے بعد ایک اور اسم موجود ہے اور وہ بھی مجرور ہے اس کی کیا سٹیٹس بنے گی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مرکب توصیفی میں صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی یہ جامع مسجد جیسے ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے جمع ہونے پھلی جگہ جہاں ہوتی ہے سو المسجد المسجدی مجرور ہوا فی کی وجہ سے یہ بن گیا موصوف مجرور یعنی مجرور بھی ہے موصوف بھی ہے جامعین فالو کر رہی ہے اس کو چاروں اعتبار سے کیسے دیکھیں معرفہ معرفہ مجرور اراب ہو گئے مجرور دونوں یعنی جنس بھی فالو ہو گئی اور اراب بھی فالو ہو گئے جنس بھی فالو ہو گئی عدد یا اس مسجد واحد ہے اور جامع بھی واحد ہے عدد بھی فالو ہو گئے ہمارا عدد بھی پورا ہو گیا وسط یہ معرفہ یہ بھی معرفہ پورا ہو گیا اراب مجرور مجرور پورا ہو گیا عدد بھی پورا ہو گیا جنس بھی پورا ہو گیا اگر یہی ہوتا دو مسجدیں کر دیتے تو بن جاتا فی المسجدین الجامعینی دو جامع مساجد میں اب میں آپ کو یہی چیز دیفرن طرح سے ایک اور مرکب میں دکھاتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا مزید آگے بڑھیں اب میں نے اشارہ استعمال کر دیا اسی جملے کو آپ کو میں تھوڑا دکھانا چاہ رہا تھا کہ اشارہ بھی استعمال ہوتا ہے نہیں اشارہ مشارونی لئے بھی ہوگا اور اسی میں مرکب توصیفی بھی شامل ہو جائے گا دیکھیں والد الطالبی طالب علم کا والد امام ان امام ہے فی حرف جر کدر ذالک المسجدی اس مسجد میں ذالک المسجدی اب یہ مرکب اشاری ہے اب یہاں پر اگر میں کہوں کہ مسجدی مجرور کیوں ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ ذالکہ کے اشارہ کی وجہ سے مجرور ہو گیا کیونکہ ذالکہ کے اوپر فی حرف جر نے افیکٹ کر دیا ہے یہ اشارہ ہے کہ مشارونی لئے نے اس کو فالو کر دیا ہے اگلا سوال بنیں گا تو پھر یہ جامعی مجرور کیوں ہوا ہے آپ کہیں گے جی یہ مجرور ہوا ہے مسجد کی وجہ سے کیونکہ اس مرکب میں اس جگہ پر یہ بڑی ایک خوبصورت سی سسٹم بن رہا ہے یہاں پر یہ عربی پوری ایک ریاضی ہے دیکھیں یہ ہے اشارہ اور المسجد ہے مشارون علیہ مشارون علیہ اچھا یہ مشارون علیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ موصوب بھی ہے اور الجامع یہ صفت ہے ہے اپنے موصوب کی تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جامعی مجرور ہوا اس فی کی وجہ سے نو آپ کہیں گے یہ مجرور ہوا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اس نے اس کو فالو کیا ہے قرآن مجید میں آپ کو اس طرح کا سسٹم ملے گا تو بھارال ترجمہ کیا ہوا لڑکے کا والد امام ہے اس جامع مسجد میں فی ظالیکل جامع المسجد آئیے آگے دیکھتے ہیں ایک اور ایک ایسیمپل ابھی میں اسی لڑکے کا تذکرہ کر رہا ہوں میں نے تھوڑا صاحب کو دکھایا کہ زمینے زمینے کیسے واپس جاتی ہیں اب دیکھیں امہ مرکب اضافی امہ امن سے ہلکا ہو گیا اور یہ ہو پھر مجرور زمین ہو گئی یہ ہو کدھر آگئی والد ساری اس طالب کی طرف کہ اس کی والدہ استاذت مشہورت پھر مرکب توصیفی آگیا استاذہ موصوف مشہور ہونا اس کی صفت اب پھر وہ چاروں اعتبار سے فالو ہو رہا ہے مرفو مرفو نکرہ نکرہ مونس مونس واحد واحد چاروں اعتبار سے اس کے اندر کو ریلیشن پایا جا رہا ہے یہ مرکب توصیفی ہیا مجتہیدہ دون یہ اب سیدھا سا یہ مرکب توصیفی نہیں ہے کیونکہ ہیا مرفوض امیر ہے اور مجتہیدہ دون نکرہ ہے تو وہ مہنتی ہے مقتدہ خبر یہ جملہ میں نے آپ کو اس لیے فوراں شینج کر دیا کہیں آپ ان دونوں میں کوئی گربر نہ کر لیں اگلا جملہ ہے دیکھیں اب اس میں پورے کا پورا ہی مرکب اشاری کے ساتھ اور یہ سارا میں نے آپ کو دکھانا چاہا ہے کہ دیکھیں ہازہ ہے اشارہ اور الکتابو ہے مشارن علیح ہاز الکتابو یہ کتاب اب یہ ہماری مقتدہ کی پوزیشن پہل ہے اس لیے یہ حالت رہت ہمیں اب الجمیل مرفو کیوں ہے کیونکہ کتاب یہاں پر موصوف بھی بن رہی ہے کیوں اس کو فالو کر رہا ہے اب میں کیا ترجمے میں میں نے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اب آپ نے مرکب توصیفی کا ترجمہ توڑنا نہیں ہے یہ خوبصورت کتاب دیکھیں یہ خوبصورت کتاب لا مرف جر آ گیا لطالبی نئے لڑکے کی ہے نئے طالب علم کی ہے اب یہ بھی مرکب توصیفی ہے کہ طالبی یہاں پر مجرور ہوا تو الجدید بھی اس نے فالو کرتے ہوئے مجرور کر دیا یہ چیزیں دکھانے کا مقصد آپ کو صرف اتنا تھا کہ آپ یہ کونسپٹ اپنے ذہن میں بتھا لیں کہ صفت موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں اور صفت ہمیشہ اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی اب دیکھیں یہاں پر میں نے مرکب توصیفی موسٹلی آپ کو نقیرہ بھی دکھا ہے مرفہ بھی دکھا ہے لیکن ابھی میں نے مرکب توصیفی اس جملے میں آپ کو مقتداء کے طور پر دکھا دیا دیکھیں الرجلو طویلو لمبا آدمی طبیبن ڈاکٹر ہے اب مرکب توصیفی ہمارا مقتداء ہے الرجلو مقتداء بننے کی وجہ سے مرفہ ہے اور حالت رفہ میں ہے ہماری دونوں ریکوارمنٹ پوری ہوگی یہ موصوف اس کی صفت طویلو لمبا ہونا اس نے فالو کر لیا اے راب وسط عدد اور جنس چاروں حوالوں سے الطویل نے الرجلو کی فالو کر لیا طبیبن کی خبر ہوگی نیکس جملہ ہے الطلاب المسلمون من باکستان الطلاب اب چونکہ جمع کا اسم تھا تو کیا ہوا کہ یہ موصوف بنا الطلاب المسلمون یہ اس کی صفت بن گئی کہ مسلمان طلباء پاکستان سے ہیں شبو جملہ خبر تو مرکب توصیفی مقتداء اور یہ شبو جملہ خبر بن گیا اگلا جملہ ہے الطبیبان الجدیدانی من الحندی مرکب توصیفی یہ مسنہ دکھا دیا آپ کو کہ اب الجدیدانی کیا ہے فالو کر رہا ہے الطبیبانی کو عدد میں اور باقی تمام حوالات میں بھی اب دیکھئے یہ مرکب توصیفی میں موصوف اس کی صفت دونوں مل کر بن گئے مبتداء اور شبو جملہ خبر بن رہا آگے اس میں لام عرف جربی ہے اور مرکب اشاری بھی ہے اب ہاظانی ہوتا ہے مرفوع اور ہاظانی مجرور چونکہ لام ہو گیا ہے پورے کا پورا مرکب اشاری مجرور ہو گیا ان دونوں لڑکوں کی ہے نئی سائیکل ان دونوں لڑکوں کی ہے اگلا جملہ حادل کتاب الجدیدو لمحمدن یہ نئی کتاب محمد کی ہے حمدللہ رب العالمین اوکے میس نیکسٹ سٹوڈنٹ کو بلائیے اور بسم اللہ کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو آپ نے پورا لیکچر میرا سنا مجھے یہ بتائیے کہ کون سا مرکب پڑھا آج ہم نے آج ہم نے مرکب توصیفی پڑھا ہے اس کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں دو پارٹ ہوتے ہیں سر موسوف اور صفت صفت ہوتے ہیں صفت نہیں صفت صفت نہیں کہنا صفت فاس آکن ہے صفت موسوف اور صفت ہم نے صفت پڑھی مجھے یہ بتائیے کہ لیڈر کون ہے موسوف یا صفت موسوف لیڈر ہے سر صفت اس کو فالو کرے گی چلیں ہم تھوڑا سا اب پریکٹس کریں گے اس میں تو پہلا جمعہ درست پاسے چپٹر نمبر نائن پڑھیں جمعہ پہلا من حاضر رجلو یہ لڑکا کون ہے رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری مر آدمی ساری ساری آدمی کون ہے گوڑ مجھے بتائیں مبتدہ اور خبر کیا ہے من مبتدہ ہے حاضر رجلو پر ہے حاضر رجلو کون سا مرکب ہے مرکب اشاری ہے سار مرکب اشاری ہے گوڈ جواب دیجئے کیا جواب ہے اگلا جملہ ہوا ابباسن وہ ابباس ہے گوڈ مبتدہ خبر کیا ہے ہوا مبتدہ ہے ابباس خبر ہے اگلا جملہ ابباسن تاجرن ابباس ایک تاجر ہے ابباس ایک تاجر ہے ابباس مبتدہ ہے تاجرن خبر ہے اگلا جملہ ابباسن تاجرن غنیون ابباس مالدار تاجر ہے اس میں بھی ابباس مبتدہ ہے اور خبر تاجرن تاجرن غنیون ہے ٹھیک ہے یہ مرکب توصیفی ہے جو خبر بردی ابباس ایک مالدار تاجر ہے یہ ایک مد بھولیے جو جو چیزیں ہوں گی چیزیں ہوں گی یا جو کسی کی خصوصیات ہوں گی اس کے ساتھ آپ ایک لگائیں گے ٹھیک ہے اگر جملہ آجاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہوگا مثال ابباسن ابباسن جمیلن ابباس خوبصورت ہے اب ہم کیونکہ جمیلن ایک ایسا سیغہ ہے جو صفت کا ہے تو صفت کے سیغے کے ساتھ ایک نہیں لگتا لیکن جو حالات ہوتے ہیں جیسے ابباس ڈاکٹر ہے طالب علم ہے تاجر ہے کچھ بھی ہے اس کے ساتھ آپ ایک لگائیں گے سو مجھے یہ بتائیے یہ تاجرن غنیون میں موصوف صفت کون ہے یہ تاجر موصوف ہے سر غنیون صفت صفت ہے صفت ہے آپ کی صفت کی عادت اللہ کرے چلی جائے سو اگر میں جملہ کر دوں دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے ایک ابھی دیکھنی رہا مجھے جی یہ بتائیے میں نے کچھ لکھا ہے اب دیکھیں نظر آیا نہیں سر ابھی شو نہیں ہو رہا مجھے خالدن و عباسن تاجرن غنیون چینج کیا ہوگا ابھی بی بی چینج تو کریں ابھی کیا تبدیلی آئے گی اچھا اس کو چینج کرنا ہے سر خالدن و عباسن تاجرانی غنیانی جوڈ تاجرانی غنیانی کیونکہ ہمارا مبتداء مصنع ہو گیا چلیں اگر جملہ حامدن مدرسن حامد ایک تیچر ہے اوکے آگے حامدن مدرسن جدیدن حامد ایک نیا تیچر ہے ویری گوڈ ایکسیلنٹ اس میں حامد مکتداء حامد مکتداء جی سر ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ تفاہن یہ سیب ہے یہ ایک سیب ہے یہ ایک سیب ہے جی کیا مسئلہ ہے آپ کو ایک کہنے سے کوئی لڑائی ہے آپ کی اتفاہو فاکیہتن لذیذتن یہ سیب مزدار پھل ہے ایک منٹ رکیے رکیے ماں حازہ میں بتائیں کہ مکتداء خبر کیا ہے ماں مکتداء ہے حازہ خبر ہے اوکے گوڈ چلیں حازہ تفاہن میں مکتداء خبر کیا ہے حازہ تفاہن میں حازہ مبتداء ہے تفاہن خبر ہے گوڈ اگلا جملہ دیکھئے اس میں مبتداء خبر بتائیں مجھے اتفاہو فاکیہتن لذیذتن سر مبتداء اتفاہو ہے فاکیہتن لذیذتن خبر ہے گوڈ یہ کون سی خبر ہے مرقب توصیفی ہے مرقب جاری مرقب اضافی مرقب توصیفی ہے سر اوکے فاکیہتن کا مطلب کیا ہوتا ہے پھل پھل very good سو لذیذتن مونس کیوں آیا ہے کیونکہ فاکیہتن مونس ہے سر تو وہ اس کو فالو کرتی گا نا مصوف کو گوڈ سو فاکیہتن لذیذتن کا ترجمہ کیا ہوگا صرف فاکیہتن لذیذتن ایک مزے دار پھل ایک مزے دار پھل very good سو اب ذرا سیب کے ساتھ لگائیں کیا بنے گا ایک مزے دار پھل سیب ہے استغفراللہ مزے دار پھل سیب ہے سر دوبارہ استغفراللہ سیب مزے دار پھل ہے سیب ایک مزے دار پھل ہے سیب مبتدہ ہے سیب ایک مزے دار پھل ہے کیا ہو گیا تھا اس جملے میں آپ کو اتنی کیوں کنفیجن پیدا ہوگی سارے سر میں کیا کنفیجن کیا ہوئی تاکہ میں دور کروں نا بتائیے نا کیوں آپ نے اتنا مکسر کیوں کیا اس کا دیکھیں سیمپل سی بات ہے اتوفاہ مبتدہ ہے پرکب توصیفی فاکیہتن لذیذتن کی خبر ہے سیب ایک مزے دار پھل ہے بات ختم ہو گئی آپ نے پتہ نہیں اس میں کیا بنا دیا آپ نے تو اس کا مربع بنا دیا سیب ایک لگانے میں کنفیجن سا ہو گیا سر آپ نے ایک کی نہیں تھی نا تو ایک لگا اوکے اگلا جملہ ماں زالی کا وہ کیا ہے ماں مبتدہ زالی کا خبر کنٹینیو زالی کا اسفورن وہ چڑیا ہے بی بی وہ ایک چڑیا ہے وہ ایک چڑیا ہے جی سر now you are coming at the point where I should shout وہ ایک چڑیا ہے مبتدہ ہے جو کہ مرقب توصیفی ہے تائرون کا مطلب ہوتا ہے پرندہ میننگ سر تائرون کا مطلب پرندہ چڑیا خوبصورت چڑیا چھوٹا 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 چڑیا ایک چھوٹا پرندہ بی بی آپ کا ایک کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے آپ کو چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے ابھی سے ان چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا ایک لگانے میں مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا پرابلم ہوئی ہے اگلا جملہ پڑھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سر پرکس نہیں الاربیت لغتن سہلتن پہلے بتائیں الاربیت مبتدہ ہے لغتن سہلتن خبر ہے جو کے مرقب توصیفی ہے ٹھیک ہے تو پہلے مجھے مرقب توصیفی کا ترجمہ بتائیے کیا ہے آسان زبان سر اوکے آپ ذرا ترجمہ کریں جملے کا عربی ایک آسان زبان ہے ویری گوڈ شکر ہے آپ نے ایک لگا دیا آپ کو بہت بہت مبارک ہو اوکے میس نیکس ٹوڈنٹ آپ کی آواز تھوڑا لاؤڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام جی پڑھیں جملہ الاربیت مبتدہ خبر الاربیت مبتدہ ہے لوگات کو ہی جمین نقل خبر ہے اور یہ مرقب توصیفی ہے کس کا ترجمہ بنے گا عربی پیاری زبان ہے عربی ایک پیاری زبان ہے ایک پیاری زبان ہے بی بی سمجھا عربی ایک پیاری زبان ہے اگلا جملہ اممارن طالبن مجتہدن و محمودن طالبن کسلانن اممار ایس مہمتی طالبہ ایس ہے اممار اس میں مبتدہ ہے طالبن خبر ہے اور یہ مرقب توصیفی ہے و محمودن یہ بھی مبتدہ ہے طالبن کسلانن نہیں محمودن طالبن مبتدہ ہے کسلانن کی خبر ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں محمودن طالبن مبتدہ بن سکتا ہے دیکھیں طالبن کی کیا ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے نہیں نہیں سمجھا جا مجھے کیا سمجھا جا نہیں یہ خبر بنائے گا دیکھیں کسلانن ایک غیر منصرف اسم ہے اس لیے آپ پریشان ہوگی ہیں کہ یہ تنوین نہیں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے نکرہ ہے طالب بھی نکرہ ہے کسلان بھی نکرہ ہے جی جی کسلانن کا مطلب ہوتا ہے سست بہت سست محمودن مبتدہ طالبن کسلانو مرکب توصیفی طالبن موصوف کسلانو صفت اچھا یہ کسلانو عربی میں ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے اوزان وزن سو ہمیں وزن کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جیسے ہم فائلن کے وزن پر کوئی چیز آ رہی ہو تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یعنی کوئی بھی کرنے والا یعنی فائلن کے وزن پر اگر میں اسم ڈالوں داریبن یعنی مارنے والا راکعن رکو کرنے والا ٹھیک ہے اور بھی بن سکتے ہیں بارال اگزیمپل تو یہ فائلن ایک وزن ہے پھر حامدن تعریف کرنے والا اچھا پھر ایک وزن ہوتا ہے مفعولن ایک وزن ہوتا ہے مفعولن مفعولن کہ داریبن مارنے والا مدروبن جس کو مارا جائے تو مدروبن وہ مار کھانے والا تو حامدن تعریف کرنے والا محمودن وہ جس کی تعریف کی جائے تو وہ محمود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی وزن بتا رہا ہوں ابھی چھوڑیں ان باتوں کو مزید تفصیل میں باقی ہے سو اسی طرح کس لانو ایک وزن ہے عربی کا فعلانو کیا وزن ہے فعلانو یس فعلانو سو فعلانو کے وزن پر کچھ صفات آتی ہیں اور یہ صفات بڑی خاص ہوتی ہیں اور اس میں ایک ایک خاص میننگ پایا جا رہا ہے جو میں آپ کو ایڈیشن بتا رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا کسی انسان میں بتدریج بڑھنا جیسا کہ ایک آدمی ہے غادبن کیا لکھے میں نے غادبن غادبن یعنی کوئی آدمی غصے میں ہو یعنی انتی غادبتن آپ غصے میں ہیں اچھا اگر میں اس کو اس وزن پر ڈال دوں اس غین داد اور باق کو تو یہ بن جائے گا غدبانو سو اس میں یہ ہوا کہ یہ جو میرا غصہ ہونا تھا وہ بڑھتا چلا گیا اور وہ اس لیول پر آ گیا غدبانو کہ اب وہ میرا غصہ بتدریج بڑھ گیا ہے ایسا ایسا بڑھا ہے اور میں بہت انا غدبانو میں بہت غصے میں ہوں انا غادبن میں غصے میں ہوں انا غدبانو میں بہت غصے میں ہوں تو یہ فالانو ایک وزن ہے خاص طور پر جس کی آپ اسی کیپر کے اینڈ پر تھوڑی سی بات آئے گی فیلحال اتنا کافی ہے زیادہ لمبا چوڑا نہیں کھینچنا اس کو ایسا ایسا بہت سی چیزیں ہمیں کلیر ہوتی چلی جائیں گی اگلا جملہ پڑھیں تم کون ہو من اسے مقتدہ ہے انتہ اسے خبر ہے انا طولیبن میں طولیبن انا مقتدہ طولیبن خبر انتہ طولیبن آپ کی پہلے تو وائس ہی کم تھی تو آپ وہ تو بالکلی ٹوپنے لگ گئی ہے اس نادیہ نیکس ٹوڈنٹ ان کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے اب آواز صحیح آ رہی ہے ہاں جی ابھی آپ نے کیا کیا جو آواز ٹھیک ہو گئی جی وہ گلوٹوٹ اتاڑ گیا میں نے آپ خیال کیا کرے نا یہ چیزیں میں پڑھتی ہوں ایک پہ ایک بات ذہن میں رکھیں تمام سٹوڈنٹس آپ کے یہ جو آپ ہیں بلوٹوٹ والے یہ یوز کرتے ہیں نا یہ جو ائر فونز ہوتے ہیں بلوٹوٹ ائر فونز یہ سب فضول ہیں ان کاموں میں زون کے لیے یہ چیزیں نہیں صحیح چلتی ہیں یا تو آپ ڈائریکٹ ہو یا وائر آپ کا فون ہو وائر والا آپ کا ائر فون ہو جی بولیں ٹھول نا میک بلے ہوا Okay, thank you. Okay, Mr. Nadia, next student. Thank you, sister. Zoya Siddiqui. Zoya. السلام علیکم. آپ نے سارا کونسپ پڑھ لیا سن لیا سمجھ لیا آپ سے پہلے والی سٹوڈنٹس نے جو کیا آپ سے ہم اس کو فالو کریں اور کنٹینیو کریں محمد طالب قدیم اس میں محمد مبتدہ ہے طالب قدیم خبر ہے طالب قدیم یہ ملکب توصیفی ہے اس میں طالب موصوف ہے اور قدیم اس کی صفت ہے محمد ایک پرانا طالب علم ہے بود ازالیک الرجولو مدلس جدیدن ازالیک الرجولو یہ اس میں ملکب اشاریب بن رہے ازالیک الرجولو مدلس جدیدن اس میں خبر ہے ازالیک الرجولو کیا یہ آدمی مدلس جدیدن نیا ٹیچر ہے یہ یا وہ لا ہوا یہ یا وہ 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 مذکر بائید کے لیے کیا وہ آدمی نیا ٹیچر ہے لا ہوا طبیب جدیدن نہیں وہ نیا ڈاکٹر ہے وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے یہاں گوڑ گوڑ کنٹنیو ہازہ درسن ساہلون ہازہ اس میں مبتدہ ہے درسن ساہلون یہ خبر ہے ملکب توصیفی ہے یہ ایک آسان چپٹر ہے سبق آسان سبق ہے عباس تاجر شہیر شہیر کے معنی کیا ہوتا ہے مشہور بہت مشہور اس میں عباس مبتدہ ہے تاجر شہیر اس کی خبر ہے عباس بہت مشہور تاجر ہے اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں چلے اس میں آپ اگر غور کریں تو یہ ایک وزن بن رہا ہے عربی میں کیا وزن لکھا ہے میں نے پڑھئے گا فعیلن کیا لکھا ہے فعیلن 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 وزن پر جو اسم آپ کو عربی میں نظر آئے تو اس کے اندر کسی چیز کے بہت زیادہ ہونے کا میننگ پا جاتا ہے سوزرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماع میں سے کوئی نام بتائیں جو فعیلن کے وزن پر ہو اس شہید اس شہید ال کے بغیر بتائیں اور کوئی رحیم رحیم بہت رحم کرنے والا رحیم بھی بہت رحم کرنے والا لیکن فعیلن وزن پر جب وہ رحیم جاتا ہے تو وہ پھر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا یعنی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کے لیے رحمان ہے اور رحیم بھی ہے رحمان کیسے ہے کہ اس کی رحمت کیسے بہت زیادہ ہے کہ وہ نافرمان فرما بردار کافر مسلم اچھا بورا سب کو دے رہا ہے ان کو صحت بھی دیتا ہے ان کو بیماری بھی دیتا ہے ان کو مال بھی دیتا ہے ان کو چیزیں بھی دیتا ہے تو رحمان ہے سب کے لیے لیکن یہ رحمان والی صفت اس کی روز قیامت بلکہ روز قیامت وہ رحیم ہوگا رحمان نہیں اس دن اس کی رحیم ہی ہوگی صرف اور رحیمی صرف ان کے لیے ہوگی جو اس دن کامیابی پانے والے ہوں گے سو رحیمی مسلمانوں کے لیے فکس ہوگی اللہ کے فرما برداروں کے لیے جبکہ رحمان اس وقت وہ دنیا میں سب کے لیے ہے کہ وہ بغیر کسی اس بات کے کہ کوئی اس کا نافرمانی کرے یا فرما برداری کرے وہ سب کو مال بھی دیتا ہے صحت بھی دیتا ہے بیماری کے بعد ان کو صحیح بھی کر دیتا ہے لیکن رحیم وہ صرف مومنوں کے لیے ہے صحیح ہے اگلا بتائیے اگلا جملہ پڑھتی جائیے ذرا آپ مبتداء خبر کو سکپ کر کے بتائیں ترجمہ بلال مہندس کبیر بلال ایک بڑا انجینئر ہے اس کا میننگ کیا ہے فرسٹ فاری ورٹ کا انکلیزییت انگلیش انگلیش ایک انگلیش ایک مشکل لینگویج ہے مشکل لوگات ہیں صعب مذکر اور صعبت موانت سے نہیں مشکل صعب اوکے اچھا یہ صعب کو اگر ہم فعلانوں کے وزن پر ڈالیں تو کیا بنے گا صعبان کیا مطلب ہو جائے گا مطلب بہت مشکل بہت مشکل اچھا یہ بات یاحد رہے یہ سب ہی اس میں نہیں جاتے یہ ہم بعد میں کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے کہ کون کون سے جائیں گے اس کی بھی ایک خاص قوانین ہے کہ کون سے جائیں گے کون سے نہیں جائیں گے اوکے کنٹینیو کیا تم ایک مالدال آدمی ہو لا انا رجول فقیر نہیں میں ایک قریب آدمی ہوں انتا مدل رسون قدیم کیا تم ایک پڑھانے تیچر ہو لا انا مدل رسون جدید نہیں میں ایک نیا تیچر ہوں کیا حامد بہت سوست طالب علم ہے کیا حامد ایک بہت سوست طالب علم ہے لا ہوا طالب مشتہد نہیں وہ ایک محنتی طالب علم ہے القاہرہ مدینہ کبیرہ القاہرہ کے معنی قاہرہ قاہرو ایجپٹ مصر مصر ایک بڑا شہر ہے مصر تو میں نے آپ کو قاہرہ لے کے گیا ہوں میں قاہرہ ہے قاہرہ کا نام قاہرہ ایک بڑا شہر ہے جا گوڈ تینکیو وری مچ اوکے میس نیکس ٹوڈنٹ جی زول الفت آئیے نیکس ٹوڈنیس نیکس ٹوڈنٹ یہ نہیں آ رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام چلیں مجھے یہ بتائیے فی الفراغی اس کا کیا مطلب ہے فی حرف جر ہے اور فراغی مجرور کیوں ہے ہر فی جر کی وجہ سے مجرور ہے فراغ کہتے ہیں خالی جو ہوتا ہے ایمٹی پلیسز بلینک سو فی الفراغی یعنی بلینکس میں اوکے یہ آپ پیلیں دی بلینکس یہ جو الجمل آتیاتی میں آپ کو تھوڑا یہ آپ ایسا ایسا جیسے جیسے ہماری چیزیں بڑھتی جائیں گی تو میں ایسے بھی کلیئر کرتا جاؤں گا جمل جملت ان کی جمع ہے ایک جملہ اور اس کی جمع ہوتی ہے جملو کیا ہوتی ہے جملو جملو سو یہ دیکھیں فیل جملی فی عرف جروا جملی مجرور ہو گیا اب یہ آتیاتن کیا چیز ہے ذرائش پر آتے ہیں تھوڑا سا اصل میں آ جی آتیاتن آنے والی مونس آتیاتن اور مذکر اس کا ہوتا ہے آتن آنے والا یہ اس میں منقوس کہلاتا ہے ضرور اس پر بات کریں گے اصل میں یہ تھا آتیون آتیون اور آتیتن یعنی آتین آتین آنے والا اور آتیتن آنے والی آتن بن گیا اس سے یہ کیوں بنا بات میں بات کریں گے فیل حالا میز اس ٹاک پر رہتے ہیں سو الجمل جملت ان کی جمع ہے فیل جملی ال آتیاتی یہ واحد مونس ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے لیکن الجمل چونکہ غیر آقل کی جمع ہے ٹھیک ہے اس لیے واحد مونس صفت آئی ہے اس کی اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں وہ فالو کر رہا ہے ال اس پر بھی ہے ال اس پر بھی ہے یہ بھی مجرور ہے یہ بھی مجرور ہے ٹھیک ہے باقی وہ غیر آقل کی وجہ سے جنس اور عدد والا معاملہ الگ ہو گیا اگلے کی طرف آئیے آگے لکھا ہوا نعتن منصوبن اب تھوڑے چیئے یہاں پہ ایک انفرمیشن لے لیجیے عربی زبان میں نعتن صفت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کس کو کہتے ہیں جی صفت کو صفت کو اور موصوف کو عربی میں منعوتن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منعوتن جس کی صفت بیان کی جائے ہم کہتے ہیں نا نعت پڑیے نعت پڑیے نعت اصل میں یہی ہے کہ صفت بیان کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نعت کریں صفت بیان کریں صفت بیان کی عربی میں صفت موصوف بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ اور نعت منعوت اور نعت اور منعوت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک مرقب توصیفی ہے کہ نعتن یہ یہاں پر موصوف ہے اور منعصباً اس کو فالو کر رہا ہے یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلینکس جو خالی جگہ ہیں آنے والے جملوں میں منعصب صفت کے ذریعے اس کو فل کریں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آیں گی ابھی ہم نے پورا لیکچر مکمل کرنا ہے سورہ بھی کروانی ہے آپ کو اور دعا دیس بھی سو جلدی ذرا بسم اللہ کیجئے بسم اللہ نہیں نہیں تاجرن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی سوری تاجرن تاجر کا کہتے ہیں غنیون حالدن تاجرن غنیون حالد ایک مالدار تاجر ہے ایک منٹ سسٹر تنویر نہیں پڑھنی ساتھ چھوٹا پرندہ ہے صغیرہ تن کیوں کیا آپ نے انسر وہ غلطی سے ہوگا ہم نے صرف اس کو فالو کروانی ہے نا تو تائرن ہمارے پر مذکر ہے اوکے آگے چلیں مذکر ہے تو صغیرن مذکر آئے گا سیب ایک اوکے آگے اوکے میس نیکس سوڈن امینہ 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 جی اسلام علیکم آپ نے سمجھ لیا کیا کرنا ہے جی جی کنٹینیو کریں آپ کی آواز بہت کام آ رہی ہے ابھی کیا ہوا ہے آواز کیوں بڑھی ہے مائیک پاس میں کر دیا دیکھنے ہی خیال کیا کریں نا آپ محمد طبیب شہیر محمد ایک مشہور ڈاکٹر ہے اوکے اوکے اواز کیلیزت لوگتن لوگتن سابتن مشکل سابتن انگلیش ایک مشکل زبان ہے انتا طالب قدیم کیا آپ ایک طالب علم ہیں القاہرت مدینت قبیرت قدیمت جمیلت کچھ بھی خوبصورت ہے پرانا ہے نیا ہے اچھا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں آپ یعنی ہم صفات زیادہ بھی لا سکتے ہیں یعنی القاہرت مدینتن کبیرت جمیلت جدیدتن ہم صفات ایک سے زیادہ بھی لا سکتے ہیں اوکے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں انہوں نے آپ کو مبتداد دیئے ہیں اور صفت دی ہے ٹھیک ہے موصوف چھوڑ دیا ہے کہ موصوف آپ کیا لے کر آتے ہیں جی لائیے کیا لائیں گی آپ الاربییتو سہلتن الاربییتو سہلتن کیا کہا؟ نہیں سنائیں گیا الاربییتو پہلے تو عربی کہنا سیکھ لیں عربی نہیں ہوتا الارابییتو الارابییتو اگلے جملاہ مدرس کریکیم اگلے جملاہ okay good next امارن تاجرن غنیون اوکے نیکس کیا کیا کہا نہیں آپ نے موصوف لے کر آنا ہے موصوف اچھا موصوف اگر آپ لائیں گی تو وہ کیا ہو جائے گا وہ موصوف صفت نہیں بنے گا وہ پھر مرکب اشارے مبتداء اور مقصور خبر بن جائے گا اگلا جملہ پیسل ایک سست طالب علم ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں کسلانو بہت سست جوانو بہت بھوکا اتشانو بہت پیاسا ملانو فل مکمل بھرا ہوا سو انا جوانو میں بہت بھوکا ہوں کیا تم بھوکے ہو لا نہیں انا اتشانو میں بہت پیاسا ہوں پھر انہوں نے فرمایا لماد المدرسو غدبان اليوم اب لمازا لا مرف جر مازا اس کا مطلب بن جاتا ہے کیوں لمازا سو لما بھی کہتے ہیں اس کو اور لمازا دونوں طرح سے ٹھیک ہے لماد المدرسو المدرسو مبتداء غدبانو یہ اس کی خبر بن گیا اليومہ جب نصب آتا ہے تو یہ ظرف ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آج کے دن یعنی لماد المدرسو غدبان اليومہ آج کے دن مدرس کیوں غصہ میں ہے سو لا مرف جر کی وجہ سے یہ پھر شبو جملہ بن گیا ہے القوب ملعانو قوب کہتے ہیں کب کو ملعانو اس کی خبر قاب بھرا ہوا ہے یعنی مکمل بھرا ہوا ہے القوب ملعانو سو یہ ایک وزن ہے فعلانو باقی مزید باتیں اس پر بعد میں ہوں گی فی الحال اتنی باتیں کافی ہیں آئیے جی ہم سورہ کی طرح بڑھتے ہیں سومس پہلی آیت دیکھیں کیا لکی ہوئی حل اتا تحادیث الغاشیہ تھی مجھے بتائیں اس میں کوئی مرکب موجود ہے جی موجود ہے کون تھا مرکب ہے سر مرکب اضافی مرکب اضافی کیسے پہشان رہی ہیں آپ مرکب اضافی سر حدیث غاشیتی میں حدیث کا عراب حلقہ ہے اور حال افلام لگا ہوا ہے اس میں اور حالت جر میں ہیں چی کیا گوڈ سو غاشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈھاپنے والی کیا ڈھاپنے والی کور کر دینے والی کوئی چیز دھاپنے والی سو حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی بات سو حدیث الغاشیہ کا کیا ترجمہ بنے گا آپ مرکب اضافی کے حساب سے ترجمہ کریں یوں ریورس لے کر جائیں ڈھاپنے والی بات ڈھاپنے والی کی بات ڈھاپنے والی کی بات ڈھاپنے والی بات ہو جائے گی تو وہ پھر توصیفی بن جائے گا ڈھاپنے والی کی بات سو حل کیا چیز ہے حل مقتدار نہیں نہیں میں عرابری پوچھ رہا آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں یہ کیا ہے پروف استفہام یا مجھ سے پوچھ رہی ہیں بتا رہی ہیں بتا رہی ہیں حرف جی حرف استفہام کیا مطلب ہوتا ہے اس کا صحیح یہ کوشن نہیں کیا میننگ کیا ہوتا ہے آپ نے پہلی تو بات ہے اس کو مقتدار کیوں کہہ دیا جبکہ کئی بار بتا جا چکا ہے کہ حروف استفہام نہ مقتدار ہوتے ہیں نہ خبر ہوتے ہیں ان کا جملے میں بس صرف عرابی طور پر کوئی لینا دینا نہیں ہوتا حالانکہ میں نے پوچھا نہیں تھا لیکن آپ نے بتایا تو بتایا بھی غلط ایکسٹر انفرمیشن دی وہ بھی غلط دی سو پہلی بات یہ تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ حل اور آ استفہام کی جو حروف ہیں ان کا جملے میں کوئی مقام نہیں ہوتا مقتدار خبر کا بس یہ حروف استفہام کہلاتے ہیں اگلی آیت پر آئیں مجھے یہ بتائیں وجوہن یہ جمع ہے وجوہن کی ٹھیک ہے وجوہن کہتے ہیں چہرے کو تو مجھے یہ بتائیں وجوہن کا کیا مطلب ہوگا وجوہن بہت سارے چہرے بہت سارے چہرے وجوہن بہت سارے چہرے یو مائزین کو فیل آرام چھوڑ دیتے ہیں بعد میں پڑھیں گے خاشیاتن یہ دیکھیں واحد مونس آرہا ہے یہ صرف وجوہن خاشیاتن درے ہوئے جھکے ہوئے چہرے اسی لیے یہ واحد مونس آیا ہے آگے چلتے ہیں اگلی لائن میں آئیے نمبر چار پر آرہا ہے نظر جی اوکے مجھے یہ بتائیں کہ نارن نصب ہے کہ مجرور ہے کہ مرفوع ہے نصب نصب ہے اوکے مجھے یہ بتائیں یہ نکرہ کہ مرفع ہے یہ مارفع مائک پلیز اپنے قریب کریں یہ مارفع ہے جی پری احسان کیا کریں مجھ پہ یہ والا اوکے واحد ہے جمع ہے کہ مصنع ہے یہ واحد واحد ہے گوڑ یہ مذکر ہے کہ مونس ہے یہ مونس ہے مونس ہے چلیں اس حامیت ان کو دیکھیں ذرا چاروں اعتبار سے اس کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے جی کر رہا ہے ٹھیک ہے سو حامیت مونس کیوں ہے سر کیونکہ نارن مونس ہے گوڈ سو یہ مرقب توصیفی ہے تو مرقب توصیفی کے حساب سے ذرا ترجمہ کریں حامیت ان کا مطلب ہوتا ہے دہکتی ہوئی تو کیا ترجمہ بنے گا دہکتی ہوئی آگ اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے کہ یہ آئین اس کو کہتا چشمی کو کہتے ہیں کس کو چشمہ چشمہ اینک نہیں چشمہ پانی والا پانی والا ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ آنیتین مونس آیا ہے ٹھیک ہے سو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم عربی میں پہچان جایا کریں گے کہ مونس کیسے بن رہا ہے سو اگر مجھے نہیں بھی پتا کہ آئینون مذکر ہے یا مونس تو مجھے اس کی اب دیکھیں یہ چاروں اعتبار سے یعنی دیکھیں یہ مجرور ہے یہ بھی مجرور ہے یہ نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے یہ واحد ہے یہ بھی واحد ہے باقی رہ گئی ہمیں جنس والی بات تو یہ بات ہمیں کنفرم ہو گئی کہ آئینون یہاں پر مونس ہے چونکہ اس کی جمعہ ہوتی ہے اویونون تو اس لیے وہاں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر آقل کی جمعہ کی واحد مونس آ رہی ہے تو چونکہ آئینون ایک واحد اس کے بعد بھی آئین آنیت مونس ہے تو اس کا مطلب یہ آئین یہاں پر جنڈر کے طور پر مونس ہے اور آنیتون اس کی صفت ہے دونوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے من نے آئین کو مجرور کر دیا تو من آئین آنیت کھولتا ہوا چشمہ تو ہم مرقب تحصیفی کا ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے آپ اردو میں صفت لائیں گے اور بعد میں موصوف تو کھولتا ہوا چشمہ جی سر اب آپ اس میں دیکھیں دور کریں جنڈر آلیت یہ کونسا مرقب ہے یہ توصیفی ہے توصیفی ہے جنڈر مجرور کیوں ہے صرف فی کے وجہ سے حرف جر فی ٹھیک ہے جنڈر آلیت آلیت ان کہتے ہیں بلند تو کیا ترجمہ بنے گا بلند جنت میں بلند جنت میں اب دیکھیں پھر آگیا ہمارے پاس آئین جاریتن سو آئین ابھی بتایا آپ کو چشمہ اور جاری اس کا مطلب ہوتا ہے بہتا ہوا جاری ٹھیک ہے بہتا ہوا تو کیا ترجمہ بنے گا پہتا ہوا چشمہ ٹھیک ہے کونسا مرقب ہے یہ توصیفی ہے گوڈ یہ فی ہا کیا چیز ہے سر یہ جار مجرور ہے شب و جملہ ٹھیک ہے ہا مونس کا ہے مزکٹر کا ہے مونس کا ہے سر ویری گوڈ اوکے نیکس دیکھتے ہیں ہم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے پہلے آیت میں ٹھیک ہے سرورن یہ سریرن کی جمع ہے سریرن کسے کہتے ہیں بیڈ بیڈ ویری گوڈ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سریرن ہے عربی میں سریرن سریرن بیڈ کہتے ہیں لیکن یہ قرآن یہ جو ہمارے پاس ایک منٹ ہول کیجئے بیڈ جی سریرن قرآن مجید میں یہ جتنی بھی چیزوں کے اس طرح کے نام آئے ہیں کبھی بھی آپ نے ان کو جنت کے ساتھ میچ نہیں کرنا ہے جنت میں اس کے وہ کیا کی کنڈیشن ہے ہمیں نہیں معلوم ٹھیک ہے لیکن جو بھی ہوگا وہ ہم جنت میں دیکھا جائے گا تو سریرن کی جمع سرورن سریرن بیڈ کو کہتے ہیں سرورن یعنی بہت سے پلنگ سو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرفوع آتن مرفوع ان کہتے ہیں بلند ٹھیک ہے بلند سم دیکھیں ابھی ہم نے آلی آتن بھی بلند پڑھا تھا مرفوع آتن یعنی بلند کیے ہوئے اٹھائے ہوئے اوپر کو رفعو نگ اٹھانا کسی چیز کو اوپر اٹھا لینا یعنی آپ ابراہ ہاتھ اوپر اٹھائے نا تو اسے آپ آلی نہیں کہیں گے آپ کہیں گے مرفوع آتن میرا ہاتھ بلند ہے یعنی مرفوع ہے اٹھا ہوا ہے تو وہ اٹھے ہوئے ہوں گے مرفوع آتن دیکھیں واحد مونس کی صفت آ رہی ہے جمع غیر آقل کے لیے یہ سرور ان جمع غیر آقل ہے مرفوع آتن واحد مونس ہے آگے پھر غور کریں اکواب ان کوب ان کی جمع ابھی ہم نے مدینہ آراب ایک بک میں بڑا کپ الکوب ملان تو کوب ان یہ اس کی جمع ہے اکواب ان کپ اب وہ کپ کیسے ہوں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ والے کپ کیسے ہوں گے سو موضوع آتن یعنی کسی چیز کو ٹیبل پر آپ رکھتے ہیں سجا کے ٹیبل پر نہیں کہیں پر بھی سجا کے سنبھال کے ترتیب سے تو اسے کہتے ہیں موضوع آتن رکھی ہوئی پوٹ سو یہ واحد مونس کی صفت آ رہی ہے رکھے ہوئے کپ اکواب موضوع آتن آگے پھر غیر آقل کی جمع اس کی واحد ہوتی ہے یہ جسے ہم گاؤ تک یہ کہتے ہیں سو مصفوفت پھر واحد مونس صفت آ رہی ہے غیر آقل کیلئے کہ گاؤ تک یہ ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے صفوں کے اوپر بچائے ہوئے یعنی گدے جسے ہم کہتے ہیں زربیت اس کی جمع ہوتی ہے زرابی یہ بھی غیر منصرف ہے زرابی بھی غیر منصرف ہے لیکن مبسوس ہاتن مبسوس ہاتن کہتے ہیں پھیلے ہوئے یعنی کسی چیز کو پھیلا دینا سکیٹرڈ کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا پھیلے ہوئے ڈیفرنٹ جگہوں پر سورہ کاریا میں غور کیجئے گا وہاں پر بھی مبسوس لفظ آیا ہے کل فراش المبسوس بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اب وہ بھی مرقبی توصیفی ہے کہاں فرف جر ہے فراش مجرور ہوا مبسوس مجرور ہوگی کل فراش المبسوس ہی اب یہاں مبسوس ہاتن واحد مونس آ رہا ہے چونکہ ذرابی جی غیر آقل کی جمع ہے ٹھیک ہے آگے اگر ہم چلتے ہیں آگے آگے دیکھیں انتہ مذکرن مبتدہ خبر آپ نصیحت کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اب بی مسائیتی رن اب یہ با حرف جھر کی وجہ سے مجرور ہوا ہے بعض لوگ اس کو با اس کا حصہ ہی بنا دیتے ہیں اصل لفظ ہے مسائیتی رن تو مسائیتی رن بن گیا با کی وجہ سے آگے ایک مرقب توصیفی ہے العذاب الاکبرا بڑا عذاب اب اکبر صفت ہے عذاب کی فالو کر رہی ہے منصوب منصوب واحد واحد مرفہ مرفہ مذکر مذکر ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ مرقب اضافی یابہم ان سب کا لوٹنا حسابہم ان سب کا حساب علینا جار مجرور ہم پر علینا ہماری طرف سو انشاءاللہ آپ پھوڑا پھوڑا غور کریں گی تو ساری چیزیں آج سے استقلیر ہوتے چلے جائیں گی اگلی حدیث ہے اذا مات الانسان قطع انہو عملوہو اللہ من ثلاثت اللہ من صدقت جاریت او علم ینتفعو بہی اولد صالح یدعو لہو جب انسان مر جاتا ہے تو انہو دیکھیں مرقب جاری بن گیا ان حرف جر بجرور انہو اس سے عملوہو اس کا عمل مرقب اضافی من ثلاثت من کی وجہ سے مجرور ہو گیا یہ ہم باقی چیزیں بعد میں حل کریں گے صدقت جاریت اب صدقہ موصوف ہے جاریت صفت ہے جاری صدقہ ایسا صدقہ جو جاری رہے اب میں نے آپ کو بتایا تھوڑے دیر پہلے کہ صفت جو ہے وہ جملے بھی آتے ہیں اب یہ پورا جملہ صفت بن رہا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کیسے بن رہا ہے ولدن صالحن یعنی نیک لڑکا یہ بھی اس کی صفت ہو گئی اگلی حدیث ہے جس یہ تینوں مرکبیں توصیفی ہیں یعنی نفع والا علم پاک رزق قبول ہونے والا عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع والے علم کا پاک رزق کا اور ایسے عمل کا جو قبول ہو الحمدللہ رب العالمین سو یہ آپ کو سب کو دکھانا مقصود تھا مجھے کسی ٹیچر نے میسج کیا کہ ایک گھنٹے بیس پچیس منٹ کی کلاس ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی لمبی ہے میں نہیں سمجھتا یہ لمبی ہے ایک ہفتے میں ایک سوڈٹ اگر ایک گھنٹے بیس پچیس منٹ کی کلاس یوٹیوب پر سننے سے آ رہی ہے تو پھر بہت کچھ مسئلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعائے خاص کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سننے کی حمد پیدا کر دے لوگ دھائی ڈھائی گھنٹے کی فلمیں روزانہ دیکھتے ہیں تو وہ کیسے دیکھ رہتے ہیں اور اگر علم کی بات ہے تو وہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور سننا مشکل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہمارے ٹاپکس میں اتنی کنیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ جو سٹوڈنٹ دل سے لیکچر سننا چاہے تو وہ کہیں بھی اس کو وہ کہیں ڈس کنیکشن فیل کرے گا مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ لیکچرز کو اس طرح میں نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے کہ واپس میں اتنے ان کا جوڑ ہوتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سٹوڈنٹ ایک پل کے لیے بھی دردر ہونا چاہے گا اللہمہ بحمدکا اشہدن لا الہ الا انتا استفکرک و اتوبو الیک اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و سلامتا سلم کثیرہ آمین یا رب العالمین